السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ویڈیو مکمل دیکھیں نازک فیصلے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں پندرہ شابان المعظم کی رات کتنی نازک ہے نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے بعض اوقات بندہ گفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم فیر رہے ہوتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبر خودی ہوئی تیار ہوتی ہے مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں بعض لوگ ہس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکین کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے آگہ اپنی موت کا کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل بھر کی خبر نہیں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شابان کی پندروی رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے کی بنی قلب کی بکریوں کے بال ہے مگر کافیر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپرہ لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کی عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا امیر المومنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان المعظم کی پندروی رات یعنی شب برات میں اکثر باہر تشریف لاتے ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام نے شابان کی پندروی رات یعنی آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا سیدہ وہ وقت ہے کہ کم اس وقت میں جس شخص نے بھی اللہ عز وجل سے دعا مانگی اس کی دعا اللہ عز وجل نے قبول فرمائی اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز وجل نے اس کی مغفرت فرما دی بشرت یہ کہ دعا کرنے والا اشعار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا جادو گر اور گانا باجا بجانے والا نہ ہو پھر یہ دعا کی اے اللہ عز وجل اے دعوت کے پروردگار جو اس رات میں تُس سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو ان کو باقش دے ہر خطا تو در بزر کر بے قص و مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قص و مجبور کی یا الہی ویڈیو پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاق اللہ اللہ حافظ